ستائی سوان پارا ہے سورة قمر آیت نمبر تری آلیس اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براعتم فی الظبر صدق اللہ حضرت عزیز آج کی آیتی مبارکہ میں اللہ جل شانہو اس امت کے کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولائکم تمہارے سامنے قومینات قومی سموت قومیلوت اور اسی طرح آل فرعون کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہارے یہ کافر ان کافروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں ہم لکم براعتم فی الظبر یا تمہارے لیے صحیفوں کے اندر براعت لکھی گئی ہے تم اپنے آپ کو ان سے بہت اچھا سمجھ رہے قوت اور طاقت میں کہ تم آئے یہ سمجھتے ہو کہ چلو جی وہ تو قوت اور طاقت میں کمزور تھے اس لیے وہ شکست کھا چکے اور ہم تو بڑی قوت اور طاقت والے ہیں مال بدولت والے ہیں اور ہم حکومت والے ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیا تم بہت زیادہ بہتر ہو ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ حال تو یہ ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتِیرَا ان کو ہم نے جو کچھ دیا ہوا تھا یہ لوگ یہ جو اس امت کے کافر ہیں یہ پچھلے کافروں کو ہم نے جو کچھ شان و شوقت مال و دولت قوت اور طاقت عطا کی تھی یہ لوگ تو اس کے دسویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے پاس کیا قوت اور طاقت ہیں یہ کیوں اس طرح غفلت میں پڑے ہوئے باز نہیں آ رہے ہیں اپنے کفر اور شخص سے کیوں توبہ طائب نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو وہ قوت طاقت ہیں وہ تو دعوے کرتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَى وہ قومعات جو کہتی رہتی تھی ہے ہم سے اس کائنات کے نظام میں بڑی قوت اور طاقت والا جو قوت اور طاقت والا سامنے آیا اس نے اکھار کے پینک دیا گوئے کے درخ کے تنے پڑے ہوئے تھے ان کو کیا خبر کیا ہے جس قوت اور طاقت والا ان کو پیدا گیا وہ ان سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے اسے اللہ فرماتا ہے کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ بعض نہیں آ جائے ہیں آ رہے ہیں اپنے کفر سے میرے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیوں نہیں کر رہے ہیں آخرت کا یقین کیوں ہن کے دلوں میں نہیں آ رہے ہیں اور پھر یہ جنت اور جہنم کی تسجی کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا تمہیں بتایا گیا کہ جی بس عمال ناموں کے اندر صحیفوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ تم بری ہو تم جو بھی کرو بس تم سے کچھ بھی باس پورس نہیں کی چاہے کہ تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا چاہے گا تمہیں کسی نے کیا بتایا ہوا ہے جیسے یہود کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودہ ہم تو اللہ کے برے لاد لے ہیں کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں ہمیں جہنم کی آگ تچ نہیں کرے گے بس سوائے وہ ہم نے چند دن جو بچڑے کی عبادت کی تھی چالیس دن تک بس وہی عبادت کی وجہ سے ہم جہنم میں چالیس دن تک اگر ڈال لی جائے تو وہ الگ باتیں اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ تچ نہیں کرے گے تو کیا یہ لوگ بھی اس طرح برات ان کو معلوم ہو چکے کہ ہمیں بری رکا گیا ہے جہنم کی آگ سے ہم نے جہنم کے اندر جانا ہی نہیں ہے یوں پاس نہیں آرہے اپنے کفر اور شر سے اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کا یہ قول ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی جماعت ہیں ہم بدلہ لینے والے ہیں یعنی ہمارا مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہمارے سامنے کوئی آئے گا اور ہمیں چڑھے گا تو ہم اس سے بڑھ کر بدلہ لیں گے تمہارے اتنی قوت اور طاقت ہے کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اللہ جلشان تمہارے پکڑ کر لے تمہیں پکڑے اللہ پاک اپنی قوت کے ساتھ اور اپنے عذاب کے ساتھ تم اللہ سے بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہو سَيُحْزَ مُلْجَعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ اللہ فرمائے یہ خام خیالی ہے ان کے یہ کتنی بھی قوت اور طاقت والے بن جائے یہ کتنی بڑی جماعت بن جائے یہ ساری کی ساری جماعتیں یہ شکست کہا جائے گی ان کو شکست دی جائے گی وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ اور حال ان کا یہ بن جائے گا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور اللہ نے کر کے دکھایا پدر کے میدان تین سو تیرہ کے ذریعے اللہ نے ایسا بھگایا ان کو کہ کچھ تو بھاگ کے نکل گئے اور کچھ مردار کیے گئے کچھ قیدی بنا دیئے گئے اور وہ جو سردار تھے ان کے ان کو کمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک پہ کہ جب بھی کسی میدان میں جاتے تھے وہاں فتح حاصل ہو وہاں تین دن قیام کرتے تھے پھر وہاں سے نکل جاتے تھے تین دن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قومے کے کنارے کھڑے ہو کے فرمانے لگے یا فلا بن فلا یا فلا بن فلا اے فلا فلا کے بیٹے بتاؤ تو سی حل وجد تم ما وعد ربکم حق کا یا تم نے سچا پاریا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا ہم نے تو سچا پاریا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا ہمارے رب نے ہمیں بتا کہ تمہیں میں فتح سے نوازوں گا ان کو شکست دی جائے گی آج تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑ گیا اور تمہارے لئے موت کے ساتھ جہنم کا فیصلہ اب بتاؤ تو سینا تم جس آگ کا انکار کرتے تھے جس موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے اب کیا محسوس کر رہے ہو اتمر رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ یہ رسول آپ کس سے بات کر رہے ہیں یہ تو مرد لاش ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ تم سے زیارہ سننے والے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تم جواب دینے پر قدرت رکھتے ہو اور یہ اب جواب دینے پر قدرت نہیں رکھ سکتے ہیں اگر یہ قدرت رکھے تو یہ خوب بتا رہتے ہیں کہ ہم پات چکے وہ جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں اس لیے دنیا کا کافر اور مشرق مسلمان کبھی ان سے کوئی مرعوب نہ ہو جائے ان کی جتنی بھی پلیننگ ہو جتنی منصوبت سازی ہو جتنی ٹکنالوجی کے مالک بن جائے جتنی جدید اسلحہ کے مالک بن جائے مسلمان تو اللہ کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے سارے چیزوں کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے یہ اپنے ایٹرم کا بٹن دبائے اللہ نہ چلانا چاہے ہے کوئی چلانے والا اور یہ ایٹم چلائے بھی اللہ نقصان نہ دینا چاہے ہے کوئی نقصان پہنچانے والا اس سے مسلمانوں کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اس طرح کے مثالوں سے خالب بن وجید رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لوگ کہتے ہیں زہر پی کے بندہ مر جائے گا اس نے اٹھا کے پھی لیا وہ رومی جرنیل حیران ہو گیا کہ یہ کیا بلا میرے سامنے ایسے لوگ زہر سے کوئی اثر ہی نہیں لے رہے ہیں اللہ پاک نے مسلمان کو وہ قابل یقین اتا فرمایا لا الہ الا اللہ یہ چیزوں کے اندر تاثیر وہ تو اللہ کے عمر کے ساتھ ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں سنایا جس پانی کے اندر اللہ نے راستے دے کے موسیٰ اور اس کے قوم کو نجات اتا فرما دی اسی پانی کے اندر اللہ نے فیرونس کی لشکوں کو غر کر دیا ہر چیزوں کی تاثیر مسلمان تو کبھی ان چیزوں سے اثر نہیں لے گا کبھی مایوسی کا شکار ہاں یہ اغلق مسئلہ ہے کہ وقت متعین ہے وقت آئے گا تا اللہ پاک دکھائے گا اللہ فرماتے ہیں یہ جو جماعتیں مسلمانوں کے مدد مقابل بن کے اور مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ شکست کھا جائے گی اور یہ پی پے کے بھاگیں گے اللہ نے اس کا عمل نمونہ دکھا دیا بلساعت موعدہم والساعت ادھا و امر اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وَيَا قُلُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْضِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں لے آؤ نا قیامت کہا ہے وہ قیامت کب ہے وہ قیامت اگر واقعی قیامت ہے تو ہمیں دکھا دیجئے تم کہتے ہیں وہ عذاب ہیں کہا ہے وہ عذاب لے آؤ وہ عذاب یہ فوری طور پر عذاب کا مطالبہ ادھا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ عذاب کا یوں جلدی فوری مطالبہ کرتا ہے جیسے بندہ کسی نعمت کا فوری طور پر مطالبہ کرتا رہتا ہے ان کو یقین نہیں آرہا اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے قیامت حق ہے اور قیامت آنے والی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لئے ایک وقت متعین کے اپنے وقت سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوتی جس طرح کسی کی موت اپنے وقت پہ متعین اس سے پہلے نہیں آسکتی ایسے ہی قیامت کا واقعہ ہونا ایک وقت کے ساتھ متعین ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا ان کے ساتھ وعدہ ایک وقت متعین ہے اور اسی مقررہ وقت کے قیامت آئے گی موعدہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے وہ ساعت وعدہ وعمر لیکن یاد رکو تمہیں یقین تو نہیں آرہا لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی بہت بڑی آفت ہے قیامت سنو اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹاؤ کہ قیامت بہت کڑوی چیز ہے بہت کڑوی چیز ہے السماع من فترون یہ آسمان پھٹنے والا ہے یہ مضبوط آسمان جو سال و سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کبھی دراک کوئی نظر نہیں آیا یہ آسمان پھٹنے والا ہے جس دن جوان بڑا ہو جائے گا اتنی حیبت ہوگی اس قیامت کی جس عورت کے پیٹ پہ بچہ ہوگا وہ اپنی بچے کو ضائع کر ڈالے گا اور پھر جس عورت کے گود میں بچہ دودھ پی رہا وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی کہاں دودھ پیلانے والی ماں کہاں بچے کو چھوڑ جانا بھاگے گی بھاگے گی بھول جائے گی اپنے بچے کو یہ سورج اور چاند یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے جمعہ شمس و القبر اذا شمس و کوفیر سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا وَاِذَنْ نُجُوبُنْ قَدْرَتْ یہ چمکتے ہوئے تارے یہ ان کا چھمکنا ختم ہو جائے گا یہ بے نور ہو جائے اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی آگ لگ جائے گی اس کی قیامت بہت بڑی آفت ہے ادھا و عمر بہت کڑوی چیز ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر اور فاسق اور فاجر لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں میرے پیغمبر کی رسالت کا یقین نہیں جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں جنت اور جہنم کا یقین نہیں یہ مجرم گمراہی میں پڑھ ہوئے ہیں یہ دیوانہ ہیں یہ پاگل ہے یہ اس دن یہ گھسیٹ کے لے کر جائیں گے گھسیٹا جائے گا ان کو جہنم کی طرف لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا چہروں کے بل مو کے بل لے کر چلے جائیں گے ان کو چلائے جائے گا گھسیٹا جائے گا پوچھا گیا اللہ کے رسول دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں بندہ پاؤں کے بل چلتے ہیں تو مو کے بل کیسے چلے گا اور میں تمہیں خبر نہیں اس بات کا یقین نہیں اس بات کا جس اللہ نے دنیا میں انسان کو پاؤں کے بل چلانا سیکھا چلنا سکایا ایسے ہی اللہ پاک قیامت کے دن اس کو مو کے بل چلائیں گے حد درجہ کی ظلت اور رسول اللہ ہم سب کی حفاظت مصیب فرمارے گا جب یہ جہنم میں گھسیٹ لیے جائیں گے علا وجوہی ہم چہروں کے بل کہا جائے گا جس جہنم کی آگ کا تم انکار کر رہے تھے آج اس جہنم کی آگ کا عذاب چکو یاد رکھو ہم نے جہنم کو بھی پیدا کیا ہے جنت کو بھی پیدا کیا ہوا ہے قیامت کے دن کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے لیکن یاد رکھ اِنَّا كُلَّشِن ہر چیز کو خلقنا ہم نے پیدا کیا بے قدر ایک اندازے کے ساتھ بس وہ اندازہ جب پورا ہو جائے گا وقت پورا ہو جائے گا قیامت بھی قائم ہو جائے گی جہنم بھی دیکھ لوگے جہنم کی سزائیں بھی دیکھ لوگے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر اور سنو یہ نہ کہہ دیا کرو کہ قیامت کوئی نہیں ہے جہنم کی آگ کوئی نہیں ہے ہم جب بھی چاہے کسی معاملے کو طے کرنا چاہے ہم یک بار آنگ زپکنے کے برابر فیصلہ کر لیتے ہیں اور جب ہم کہہ دیتے کن فیہ کن تو وہ ہو جاتا ہے ہمارے لئے کوئی مشکل نے قیامت کو قائم کر لینا یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے جب وقت آئے گا آنگ زپکنے کے برابر اندازے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا مٹھا جائے گی یہ دنیا ہاں شکر اللہ اکبر کیا حال بنے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں سے بھاب سے ہاں شکر بیوی سے بھاگے دوست سے بھاگے کوئی کسی کا کام نہ ہے لیکل امرئی من ہم یومین شہنیونی ہر بندہ کہے گا میری اولاد چھوڑ دیں میری بیوی چھوڑ دیں اور میرے دوست چھوڑ دیں میرے والدین چھوڑ دیں میری جان بچ جائے بس چاہاں مشکل حال ہوگا صلح فرماتے ہیں کوئی مفتنی ہم تو ذرہ برابر وقت کے اندر اس سب کچھ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمائے ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور دھماکہ کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی مشکلیں اللہ کے لیے اور پھر سور میں پھونکا جائے گا ایک لمحے کے اندر انسان اپنے قبروں سے اٹھ کڑے ہوں جیسے دنیا کے اندر ہم یہ بیل دیکھتے رہتے ہیں اور یہ جو بیچ ڈال دیا جاتے ہیں اور اس کے بیل پھیلنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی یہ انسان یہ قبر کہنے جب ڈال دیا جاتا ہے یہ پورے کے پوری مٹی ہو جاتا ہے لیکن جہاں پر یہ جو ریڈ کی ہڈی ختم ہو جاتی ہے جانوروں کی جہاں پر دھم نکل دیں تو دھم کی جو جگہ ہے یہ جگہ آحادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ محفوظ رہتی ہے یہ کبھی مٹی نہیں ہوتی ہے جب اللہ پاک انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک ہلکی سی بارش ہو جائے گی شبنمسہ ہوگا اور اسی کے ذریعے اللہ پاک اسی ہڈی کو اللہ پاک پیلا دیں گے بیل کی طرح بیلدار درخ کی طرح اللہ پاک پیلا دیں گے اور انسان دوبارہ جوڑ جائے گا اور یہ اٹھ کڑا ہوگا اللہ کے سامنے جمع ہوگا اس امت کے کافروں تم سے پہلے بھی تمہارے جیسے گروہوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے ہے تم جیسے نصیت حاصل کرنے والا باز آجو اپنے کفر اور چس سے اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی قائم نہیں دے ساتا اس سب پناہ ہو جائیں گے اللہ نے تو پچھے لوگوں کو کسی کو ایک چیخ کے ساتھ ختم کر دیا کسی کو ہواوں کے ذریعے ختم کیا کسی کو پانی کے ذریعے ختم کیا کسی کو اللہ نے آگ پر سا کے آسمان سے اس کے ذریعے ختم کر دیا کسی پر اللہ نے آسمان سے پتر برسا دی اللہ نے اس کے ساتھ ختم کر دیا اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے حیتمی سے نصیت حاصل کرنے والا وَكُلُّ الشَّئِئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر ہر وہ چیز جو یہ لوگ کر چکے وہ صحیفوں کے اندر ہے فِي الزُّبُر وَكُلُّ صَغِیرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَر ہر چوٹی بڑی چیز لکی گئی ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو جو بات بھی کہہ رہے ہو تمہارا ہر قول ہر فعل اللہ محفوظ کریں لکھنے والے لکھ رہے ہیں عمال نامے میں محفوظ کیے جا رہے ہیں يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ الصَّغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَقْصَاحًا جامت کے دن انسان سے کہا جائے اقرأ کتابك قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَفِقِو آج کے دن تو اپنے آپ پر خود گواہ کافی ہے پڑھو اپنے عمال نامے کو انسان جب اپنا عمال نامہ پڑھے گا جس وقت سے بندہ بالغ ہو کے مقلب بنا دیا جاتا ہے موت تک کی ساری زندگی ریکارڈ کی ہوئی ہوگی فلان جگہ فلان ملیز فلان زمین کے حصے پہ تُو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا انسان کے اپنے آزاں انسان کے خلاف گواہی دیں یہ سب کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ ہاتھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ کان ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ آنکھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں زبان پہ مہرے لگایا اور بات شروع کر دی کون سے چیز ان کے ہاتھ ان کے پاؤں انسانوں کے پاؤں اور ہاتھ بات شروع کر لے اس سے اللہ دلشان فرماتے ہیں انسان کے سارے آمال نوٹ کیے جا رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کر رہے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا یا بس یہ ختم ہو جائے کہ نہیں یہ محفوظ کیے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا ماں قبل اللہ نے مجرموں کا ذکر کیا جہنمیوں کا قرآن کا اپنے ایک طریقے کار ہے کہ جہاں جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ جنت اور جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کفر سے بچایا شرک سے بچایا اور اسی طرح نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا آنکھ کی حفاظت کان کی حفاظت زبان کی حفاظت کر چکے پریزگاری اختیار کر چکے فی جنت و باغات کی اندر ہوں باغات کیسے باغات جس میں صرف بھل پروٹ نہیں ہوں گے بلکہ درختوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کے عالی محلات ہوں گے رہائش کے لیے اور ایسے محلات ہوں گے ان کا اندر باہر سے نظر آ جائے اور وہاں کا باہر اندر سے نظر آ جائے ونہر نہروں کے اندر ہوں گے چار قسم کی نہرے ہیں دنیا کی نہرے تو زمین کے اندر چلتی رہتی ہیں جنت کی نہرے جنت کی اوپر چلتی رہتی ہیں زمین کے اوپر چلتی رہتی ہیں اور فرمایاں کہ چار قسم کی نہرے دودھ کی نہرے شہد کی نہرے شراب کی نہرے پانی کی نہر جنتی جس طرف اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہے گا اس طرف یہ نہر ساتھ چلتی رہے گی تھوڑی سی زندگی اس میں بندہ اپنے نص کو کنٹرول رکھے گناہوں سے باز آ جائے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہر ہر خواہش جو جی میں آئے گا اللہ پورا فرمائے گا سچی بیٹک کے اندر ہوں گے سچی بیٹنے کی جگہ ہے بیٹک ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے عند ملیک مقتدر کامل قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس بیٹک ہوگی اس بیٹک میں سارے بیٹے ہوئے ہوں گے ہم نشین ہوں گے اس لئے رب کا دیدار کریں گے جنتیوں کو جنت سے بڑھ کر اللہ نعمت ادافرمائے اپنا دیدار کریں گے اور انسانوں کے عامال کے برابر کسی کو روز دیدار نصیب ہوگا کسی کو ہفتے بعد دیدار نصیب ہوگا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اکفارکم خیرم من اولائکم کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے جو پہلے بیان کیے گئے ام لکم براءت فی الظبر یا صحیفوں میں تمہاری لئے برات لکھی گئی ہیں یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے بدلہ لینے والے ہیں ان قریب جماعتوں کو شکست دی جائے گی اور پیٹ پیر کے بھاگیں گے بلکہ قیامت ان کے لئے وعدہ کی ایک مقررہ وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور کڑوی چیز ہے یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں اور دیوانہ پن میں پڑے ہوئے ہیں یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم اور جس دن یہ چہروں کے بل جہنم میں جسید دیے جائیں گے ذوکو مسسقر ان سے کہا جائے گا کہ چکو جہنم کا عذاب اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدْرِ یقیناً ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِنَةٌ كَلَمْحٍ بِالْوَصَر اور نہیں ہمارا کوئی معاملہ مگر یک بار آنجھ پکنے کے اندازے کے برابر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْعَعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ یقیناً ہم نے تمہاری جیسے گروہوں کو اور جماعتوں کو حلاق کیا تباہ کیا پس ہے کوئی تم میں نصیت کرنے حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوا فِي الظُّبُر اور ہر چیز جو یہ لو کر چکے وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر اور ہر چوٹی بڑی چیز لکھی گئی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهَرٍ یقیناً پرہزگار لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقَعَنِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ کامل قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس سچی بیٹک میں ہوں گے صلق اللہ علیہ وسلم